اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج بنانے والے ہیں پوٹیٹو چکن رول سموسا جس کے لئے میدہ لیا ہے میں نے دو کپ اس میں شامل کے آدھا چائے کا چمچ نمک دو کھانے کے چمچ تیل ایک کھانے کا چمچ سفید تیل شامل کر کے مکس کر لیں اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں اور میدے کو گھون لیں میدہ اچھی طرح تین سے چار منٹ گھون لیں پھر اس کو تیل لگا کر پندرہ منٹ کے لئے رکھیں چکن لی ہے میں نے کیمہ بنا لیا ہے چکن کا تین سو گرام اس میں شامل کیا ہے ایک چائے کا چمچ درک لسن پیسٹ چار کھانے کے چمچ دہی شامل کیا دو کھانے کے چمچ دکتہ مسالہ شامل کیا اچھی طرح ساری چیزوں کو مکس کر لیں دس منٹ کے لئے رکھیں چکن پکا رہے ہیں فرائی پین میں دو کھانے کے چمچ تیل شامل کریں اور میری نیشن کے ساتھ ساری چکن شامل کر دیں تیز آنچ پر پکائیں اتنا پکائیں کہ پانی بلکل اچھی طرح خوشک ہو جائے پھر ایک بول میں نکال لیں چکن اچھی طرح ٹھنڈی ہو جائے رول کو سیل کرنے کے لئے میدے کا مکسٹر تیار کریں گے دو کھانے کے چمچ میدہ لیا اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ پانی شامل کر کے گاڑا سا مکسٹر تیار کر لیں آلو لیے ہیں میں نے ایک پاؤ بال کر میش کر لیا پھر اس میں شامل کریں تین سے چار کھانے کے چمچ باریک کٹی پیاز ایک چائے کا چمچ بھونا کٹا زیرہ شامل کریں ایک چائے کا چمچ بھونا کٹا دھنیا ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ شامل کریں پھر تھنڈی کی ہوئی چکن شامل کر دیں دو سے تین کھانے کے چمچ گارن فلور شامل کریں اور اچھی طرح ساری چیزوں کو مکس کر لیں پھر اس مکچر سے چھٹے چھٹے کباب رول تیار کر لیں مسالے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میدہ کو گندے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس سے ہم پتلی سی روٹی بھیلیں گے جب پتلی سی روٹی بھیل لیں تو پھر آپ جتنے آپ نے پوٹیٹو چکن کباب رول بنائے ہیں اس سائس کی پٹیاں کاٹ لیں اور ایک طرف رکھ کے اسے اچھی طرح رول کر لیں آخری سیرے کو میدے کے مکسچر لگائیں اور سیل کر لیں اسی طرح سارے پوٹیٹو چکن رول سموسا تیار کر لیں پھر میدے کا پتلہ سا مکسچر بنائیں اور اس میں سارے کباب کو ڈپ کر کے فرائی کریں چکن پوٹیٹو رول سموسا بلکل تیار ہے آپ لوگ بھی بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی